حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود سے پوچھا کہ تم تو زمین کے اندر سے حالات جانتے ہو کہ یہاں میٹھا پانی ہے اور شکاری شکار کے لیے دام ڈالتا ہے جال پہ چاہتا ہے اور آپ اس میں آ جاتے ہیں تو حدود نے جواب دیا کہ اذا جاء القدر حمی البسر جب تقدیر آ جاتی ہے تو تدبیر ختم ہو جاتی ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے نہیں تدبیر جو بدہ و مخلوق کرتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء بیمار نہ ہوتے کتنے بڑے بڑے آزمائشوں سے گزرتے ہیں آیت عیوب علیہ السلام کی تکالیف اور امراض و اصخام تو ضرب المثل کہ یہاں تک کہ حضرت کا نام پڑ گیا عیوب صحابر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم دعائے اور تدابیر فرمائیے چار روح کے چار بیٹے ان کی زندگی میں فوت ہو گیا اور آنے تو میں اللہ نے کہا کہ آپ کا کوئی بیٹا بڑا ہو کر آپ اس کے باپ کلائے یہ نہیں ہوگا آپ کے بعد دو صحابہ میں اختلافات ہو گیا ہو عمر شہید اور عثمان شہید اور علی شہید اور حسن شہید حسین شہید اور عبداللہ ابن زبیر شہید مجال ہے کہ نبی اور رسول مقادیر الہی میں دخل دے حضرت حسین مجتبہ دریائے فرات کے کنارے جو تن و تنہا اپنے خاندانی کافلے کے ساتھ گریفتار تھے مقصور تھے یہ زیدی افواد چاروں طرف سے قابض تھی تو حضرت حسین کم وظائف پڑھتے ہوں گے اور کم اوراد اور کلمات تقدیر کے سامنے بندے کی تجبیر کوئی چیز بعض لوگ پڑھتے کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ یہ کیا ہوں میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں دیئے مسلمان کیا ساتھ آپ کے پڑھنے سے اور آپ کے صد کے خیرات سے کیا خدا تعالیٰ اپنے افعال سے رکے گا کم اقل انسان یہ تو اس کا احسان ہے کہ دعائیں سن لیتا ہے میدانِ بدر میں جو نبی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہم انی انشدک اہدک ووادک خدا ہے آپ کا جو اہد و پیمان ہے اس کو یاد دلاتا ہوں پھر تھوڑے سے لوگ تیار کر کے لائے تھا اگر اس میدان میں شہید ہو گئے کوئی نام لیوہ نہیں آئے گا اور ابو بکر صدیق نے آپ کو کہا کہ آپ کا یہ رونا دونا اور دعا کافی ہے لیکن جو کچھ آپ کو نظر آ رہا تھا اور جو کچھ خدای نظام عام جانتے تھے وہ ابو بکر نہیں جانتے تھے آپ کو پتہ تھا کہ تمام باتوں کے باوجود اللہ آپ نے تصرف میں اختیار میں مالک اور مختار تو بندے جو دعائیں مانتے ہیں خیرات و حسنات کرتے ہیں یہ ایک تکلیفی عمل ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم ایسا کریں اس کے ساتھ کوئی اہد و پیمان نہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں وہ جو چاہے کرنے حضرت عائشہ نے ایک موقع پر جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ نے کہا عائشہ ہم پیغمبر لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح باتیں نہیں کرتے ہیں ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں جو جتنا جانتا ہوں اتنا ڈرتا ہوں بڑا بیٹا بات سے بہت خوفزدہ ہوتا ہے چھوٹا اتنا نہیں جانتا وہ داڑی کو بھی آت لگاتا ہے مختلف باتیں بھی کرتا ہے کھیلتا بھی ہے انبیاء و مرسلین بہت بڑے جذرے کے لوگ ہیں ہم خود فرماتے ہیں ہم پیغمبر لوگ زیادہ امتحان و مشقت میں رہتے ہیں ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلْأَمْثَلُ پھر جو امارے قریب اور پھر ان کے قریب خواجہ یا خواجہ گاہ نظام الملت والدین حضرتِ اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ وہ فرماتے تھے جب تعلیب علمی کے زمانے میں میں سبق پڑھتا تھا اور سبق پورا کر کے گھر آتا تھا دوپیر کو تو والدہ دور سے کہتے تھے بابا نظام الدین امروز من مہمانِ خداِ قدیم دیلی اردو میں بھی بابا چھوٹے کو کہتے ہیں تو والدہ کہتی تھی کہ آنے ہم خدا کے مہمان ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو خواجہ سب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دعا مانا اور اس کے بعد برکتوں کی اور نعمتوں کی باعش ہوئی اور فرمایا اس قدر شرمندہ رہتا تھا صبح و شام سر جھکا کے رکھتا تھا کہا ہے میں نے کیا غلطی کی اور پھر دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ ایک دن والدہ سے پھر سن دو کہ کافی وقت کے بعد ایک دن پھر والدہ نے کہا کہ بابا نظام الدین امروز من مہمانِ خداِ قدیم وہ مانگنے پر شرمندہ تھے کہ یہ امتحان و آزمائش ٹھیک تھی بس میں نے غلطی کی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوت بھی رحمہ اللہ دو بہور لگے دریائے بے کنار ابھر زخان علمن و آمدن سیرہ تک سورہ تک جب دلی میں پڑھتے تھے مولانا مبلوک علی وغیرہ سے شیخ عبدالغنی مجدیدی سے تو کہتے ہیں وہاں ایک اولیاء اللہ رہتا تھا جو غوث اور قطب تھا دلی کا لیکن بہت ہی خستہ ہے اور بہت پریشان تاکہ لوگ پہچانے نہیں ان کی نظریں ان پر پڑی تھی تو ایک دن ان دونوں کو کہا کہ میں ایک عرصے سے تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں آسمان اور زمین کی کائنات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں کیمیا سکا دوں گا دنیا کی چیزوں کی تکلیف نہیں ہو مولانا احمد خاصم نانوتوی نے اس کو ایسا دیکھا کہا خاند دیکھا ہے تم نے ہمیں ہم تو کیمیا پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں تیرے والا کیمیا اپنے پاس رکھا حضرت گمبوئی کہتے ہیں میں اس دن سے سمجھ گیا مولانا احمد خاصم صاحب کا مقام بہت اونچا ہے تو خاند دیکھ رہا ہے وہ صاحب اپنے کیمیا اپنے پاس رکھیں ہم تو جو سبق پڑھ رہے ہیں استاذ سے اور ہم کو قرآن سننا تو علوم نبوت پڑھا رہے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ یہ کیمیا سے بہت بڑھ کر رہا ہے آپ اپنا کیمیا اپنے پاس رکھیں کیمیا اس کو کہتے ہیں کہ پتھر کو ہاتھ لگا ہے سو نہ بنیں مٹی کے ڈھیلے کو یوں کریں وہ سو نہ بنیں تو حضرت نے کہا خبردار ہمیں کوئی ضرورت اپنا کام کرتا ہندہ ہمیں نہ دیکھ الحمدللہ گئے گزرے زمانے میں بھی کاملین موجود ہیں یہ ہمارے مدرسوں میں جو طلباء پڑھتے ہیں جوہاں ہو آباد و شاد ہوئی ادارے میں جو گلہ سڑا اور سوکا روکا کبھی تیار کبھی غیر تیار کبھی پورا کبھی ادورا اسی کے ساتھ بیٹھا رہتے ہیں مجال ہے یہ پورا محلات اور یہ پورے ہیں سیٹانِ زمانہ جو آبادِ گلشن میں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی چالیس سال میں اس بات کی گوائی نہیں دے سکتا ہے کہ کوئی طالب ان کے گھر ماندے گا خان ہو جائیں کہ اب تم کو خبر ہونے تک یہ ایک شان ہے ایک توقل ہے ایک ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے موسیقی